بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبتی کا رسولی کا وسلم للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات آمین اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ستائیس جنوری دو ہزار چوپیس ہے آج ہفتے کا دین ہے اور ہفتے کے دین کا تعلق جو ہے زہل سے اور اس کا نمبر آٹھ ہے آج کا لکی نمبر چوہ ناظرین اکرام وہ ہے نو اور آج کے جو لکی سٹونز ہیں وہ نیلم ہیں کالا کیٹ ہے ایمیتھسٹ ہے اور آج کے دین کی جو لکی دہات ہیں وہ لوہا ہے جتنی بھی زمین کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں وہ آج کے دین سے منسلک ہیں جیسے پٹرول نکلتا ہے جیسے سٹیل نکلتا ہے تامبہ نکلتا ہے لوہا نکلتا ہے جو بھی زمین کے اندر سے گیس نکلتی ہے سوئی گیس اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ زہل سے منسلک ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے اس وقت آسمان کا یہ دیکھیں ایک دوان چھوڑتا ہوا جہاز جو ہے وہ روان تو ہوا ہے اپنی منزل کی طرف اور یہ دیکھیں یہ اس طرف آپ کو جو ہے وہ درفت وہ بادل نظر آئیں گے اور پرندے اس وقت جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے کھانے کی تلاش میں ہیں اور بادلوں کا دیکھیں آپ یہ دیکھیں بادل ہے پرندے بادل پتنگے موسم آج سردیوں کے موسم کی پہلی دوپ نکلی ہے استائیس جنوری دوہزار چوبیس کو تو آج لوگوں نے جو ہے وہ پتنگیں بھی اڑانی شروع کر دیا اب جو ہے فروری آ گیا تو فروری میں بسند ملہ جو ہے وہ منایا جائے گا ہر شہر میں اور پتنگیں تو ہر بڑا عرصہ تک اڑائی جائیں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ جو ہے جہاز دھوہ چھوڑتا ہوا بھاگتا اپنی منزل کی طرف رواں دھوائیں اور یہ در دیکھیں یہ پرندے جو ہیں وہ آسمان پر اڑ رہے ہیں اور بادلوں کا آپ دیکھیں کیا خوبصورت سین ہے کہ ہر طرف ان کی جو ہیں نوکیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور ایک خوبصورت سا پرندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ریلنگ پر اور یہ دیکھیں جناب خوبصورت سی شارک واجیوہ واجیوہ اور آسمان پر پرواز بھرتی ہوئی آپ کو چیل نظر آئے گی اور ساتھ میں آپ کو خوبصورت سے چمکتے دمکتے دودھ کی طرح سفید بادل نظر آئیں گے اور یہ کوئی چھٹیوں کا مارا ہوا پتاں گوڑا آ رہا ہے جس کے فاس وقت گزارنے کے لیے کوئی مشکلہ نہیں ہے تو وہ پتاں گوڑا کر اپنا وقت گزار رہا ہے اور بھی بہت ساری پتنگیں ہیں یہ دیکھیں ادھر بہت ساری پتنگیں آپ کو جو کالی کالی سی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف آپ کو پتنگ نظر آئے گی اب وہ موسم شروع ہو گیا پتنگوں کا تو اب وہ ہر طرف آپ کو پتنگیں ہی پتنگیں نظر آنی ہے بندے کام نظر آنے اور پتنگیں زیادہ نظر آنی ہے آپ کو یہ دیکھیں جناب ایک اور چیل جو ہے وہ اڑتی جا رہی ہے ناظرین درخت جو ہیں وہ تھوڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ساتھ فالوں کی بیلڈنگ بن گئی ہے اس وجہ سے اب وہ ہی درخت نظر آئیں گے جو ہمارے کر کے سامنے ہوں گے تو جناب یہ تھے پپل کا درخت خوبصورت ساتھ جس کے اوپر خوبصورت شام کے سورج کی دوپر رہی ہے تو آئیں ہم آپ اپنے پیاروں کے لئے دعا کرتے ہیں خوبصورت سورج اور بادلوں اور درخت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آفر لے والی والدی والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والحیائی والموات آمین اللہ تعالی ہمارے متمام پیارے جو اس دنیا سے رقصد ہو چکے سب کی مقصد فرمائے اور آپ کو ہمیں آسانیہ دے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ